اسلام علیکم ہمارے پاس unlike charges ہوتے ہیں یا opposite charges ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دوسرے کو attract کریں گے so coulomb's law جو ہم سب سے پہلے جو الیکٹرسٹرٹنگ میں جو charges کے بھی ہے ویر کو ڈسکرائب کرتا ہے وہ coulomb's law so according to coulomb's law the force of attraction ہوتے ہیں between two charges وہ directly proportion ہوتے ہیں ان کی magnitude کے مطلب جتنے زیادہ charges کی magnitude زیادہ ہوگی اتنے ہمیں force of attraction زیادہ ہوگی مطلب for example the force of attraction first statement یہ ہے کہ force of attraction is directly proportionate to product of two charges ٹھیک ہے اور جو second statement ہم نے یہ first queen کہہ دوں the second statement یہ ہے کہ the force of attraction is inversely proportionate to square of the distance between them so for example اگر ہمارے پر دو چارجز ہے اور دو چارجز جتنے کی magnitude زیادہ ہوگی اتنے میں force of attraction زیادہ ہوگی ان کی پروڈکٹ کے اگر ان چارجز کے دمان اگر ہم یہ دو چارجز ہے جو ہمارے پاس displacement ہے وہ ڈسٹنس ہے وہ 5 سینٹی میٹر ہے اگر ہم اس کو 10 سینٹی میٹر کے 5 کا کریں گے تو 25 سینٹی میٹر کریں گے تو وہ force of attraction اور کم ہو جائے گی اسی طرح مطلب ڈسٹنس ہم بڑھاتے جائیں گے force of attraction کم سے کم ہوتے جائے گی سو اب ہم دونوں کے قیون کو ہم جب کمبائن کر لیتنا ہے سو اٹھو بھی ڈسٹنس کو ختم کرنے کی نام کوئی کونسٹن لگاتا ہے ہمیشہ سو اٹھو بھی ڈسٹنس کو ختم کرنے کی نام کوئی کونسٹن لگاتا ہے ہمیشہ 9 ملٹ پر 10 ملٹ پر 9 ہوتا ہے اور اس کو ہم اس طرح ملک سکتے ہیں جو K ہمارے پاس ہوتا ہے 1 over 4 پائے اپس نوٹ ہوتا ہے اور اس جس کی ویلیو جو ہوتے ہیں ہمارے پاس 8.85 ملٹ پر 10 ملٹ پر 10 کئی پاور مائنس 12 قولم سکوئر نیوٹن میٹر سکوئر کے جہاں وہ ایکوئل ہوتی ہے سو اور جو ہمارے پاس یہاں پر اپس نوٹ ہے یہ پرمیلٹی اور فری سپیس کے ہے تو اس کی ویلیو ہمارے پاس K کی تب ہوگی 8.85 سو نیکسٹ ہم جو ہے کولنس لائن ویکٹر فارم میں لکھتے ہیں سو ویکٹر فارم میں ہم جب ہم لکھتے ہیں مطلب دو چارجز ہوتے ہیں ہمارے پاس مطلب ون ون چارجز اینڈ سیکنڈ چارجز فرقیپل ہمارے پاس جو ہے وہ چارج ون ہے اور یہ سیکنڈ چارج جو ہے وہ 2 ہے یہ 1 اور یہ 2 ہے ٹھیک ہے سو ایف وان تو یہ وہی فارملا لکھا ہے جو میں نے یہاں پر لکھا یہ لکھا ہو سو ایف وانٹو کا مطلب جو ہے اگر بھی دریکشن کی بات کریں گے فیٹر فارم میں مطلب چارجز کی دریکشن کو دیفائن کریں گے سو ایف وانٹو کا مطلب یہ ہے کہ چارج 2 ہے وہ چارج 1 پر جو ہے وہ فورس جو ہے وہ لگا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ویکٹر فارم میں اس لگا رہا ہے ویکٹر فارم ہم یہ بتاتے کہ کون سا چارج کس پر فورس لگا رہا ہے ٹھیک ہے ڈریکشن کے بارے fiction ملتی ہے تو یہ یہاں پر آر وان پر یہ unit ویکٹر ہے یونٹ ویکٹر کیا کرتا ہے جو کہ ڈیریکشن کو ڈیفائن کرتا ہے اور ہمارے پاس f21 equal to kq1 q2 اور r21 square اور یونٹ ویکٹر لکھا ہوا r21 اس کا مطلب یہ کہ جو آپ سمپل اس طرح یاد کر لیں گے جب f21 ہے اس کا مطلب جو سا جس بعد میں لکھا ہوتا ہے تو ون چارج ہے فورس کس پہ لگا رہا ہے چارج 2 پہ اسی طرح ہمارے پاس f12 لکھا وانڈ ٹو کا مطلب ہے جو سَكِنڈ چارج یہ اس پر خواجہ رہا ہے اور لکھوں کی مطلب جو یہ جو فرست چارج ہے اس پہ خواجہ رہا ہے آن آف تھرڈیkg مِن تل назыв it اب اللہ صوت نعم ایک دوسری پہ فورس لگا رہا ہے جیسے ہم نے بھی دیکھا کہ ایف ون چارجز جو انا وہ یہ اس پہ فورس لگا رہا ہے اور یہ چارج اس پہ فورس لگا رہا ہے ٹھیک ہے مطلب ٹور چارج ون پہ فورس لگا رہا ہے اور ون ڈو پہ لگا رہا ہے تو دونوں کی مینجوٹ سیم ہے لیکن ان کی ڈریکشن کے اپلیٹ ہے تو یہی ان کو نیوچل فورسز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی ہم نے ٹھرڈ لاؤ نیوٹن کے ایکشن اٹھیکشن فورسز ایکوئل بٹ این اپلیٹ ڈریکشن تو تو دیز ان کی جو مینجوٹ ہے وہ دونوں کی سیم ہے لیکن ان کی ڈریکشن ہے وہ اپلیٹ ہے یہ مینجوٹ ہے ان دونوں چارجز کی ان کی جو ہے وہ ڈریکشن اکورڈن دو ہم نیوٹن اب ہم دیکھیں گے چارج اس کی مطلب کیا ہوتا ہے next، ہمیں دیکھنا ہے charge is quantizer. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ charge کو نہ ہم create کر سکتے ہیں، نہ تو destroy کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کی جو ہے وہ مثل transfer کر سکتے ہیں. So just charge ہمارے پاس جو ہوتا ہے simple وہ جو ہے وہ بھرپر charge ہے ہمارے پاس وہ just integer multiple ہوتا ہے. Charge is integer multiple of elementary charge. So charge ہمارے پاس elementary particle ہے جس میں پڑھا جس پہ charge on electron جو ہے 1.6 multiplied with minus 19 co-lams ہوتا ہے اور جب ہم اس چارج کو ایک انٹیجر نمبر سے مٹی پر اپلائے کریں گے انٹیجر نمبر مٹ جیسے کہ مجھے پاس پلاس مائنس وان پلاس مائنس ٹو نمبر ایسا ہوتے ہیں جو کہ انٹیجر ہے جو پلاس مائنس جو نمبر ہیں ان سے جب مٹی پر کر رہے تو ہمیں ایک چارج کی ویلیو آ جائے گی اور الیکٹرون پہ جو ہم دیکھتے ہیں جو چارج ہوتا ہے وہ نیٹیو ہوتا ہے اور پروٹون پر پوسٹیو ہوگا اور نیوٹرون پر کوئی چارج نہیں ہوتا اور جتنے بھی جو الیکٹرز چارج ہوتے ہیں یہ اگزسٹ کرتے ہیں ایدہ ڈسکریٹ پیکٹ آف انرڈی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چارج مطلب کہ 1.3 اس چارج ہو سکتا ہے 1.5 ہو سکتا ہے 1.6 ایسا نہیں کچھ ہو سکتا تو چارج جب بھی ہمیشہ ڈسکریٹ پیکٹ میں ہوگا ڈسکریٹ کا مطلب 1 2 3 4 5 6 7 ایدہ ایک نمبر میں ہوگا ایدہ ہول نمبر میں اگزسٹ کرے گا ٹھیک ہے سو اب ہم دیکھیں گے چارج چارج کنزرو کا مطلب ہے کہ چارج جو چینج نہیں ہو سکتا پرنسپل آف چارج کنزرویشن آف چارج بھی یہ کہتا ہے کہ چارج ہوگا ایک آئیسولیٹر سسٹم میں وہ چینج نہیں ہوگا ایک آئیسولیٹر سسٹم ہمارے پاس ہے وہ سسٹم ہوتا ہے جس میں نہ تو انرڈی اینٹر کر سکتے ہیں نہ تو اس میں سے انرڈی جو ہے وہ ریلیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے فرقزمپل آپ کے ایک روم ہے اور آپ روم میں جو آپ اس کو لوگ کر دیں نہ تو کوئی روم میں انٹر ہو سکتے گا نہ روم سے باہر جا سکتے گا جو ہمارا روم ہوگا وہ آئیسولیٹ ہو جائے گا جس طرح ہم کہتے ہیں آئیسولیٹر کر دیا تو ٹوٹل چارج چارج نیڈر کریٹڈ نیڈر دسٹوائے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو انرڈی اس کنزرو انرڈی بھی کنزرو ہوتی ہے بکوز کوئی انرڈی کو ہم نہ تو کریٹ کر سکتے ہیں نہ تو ڈسٹوائے کر سکتے ہیں نیچے نے جو انرڈی پروڈیوس کیا ہم اس کو جس ٹرانسل کر سکتے ہیں فرام وم فارم ٹو انرڈی ٹو ان ادر فارم مطلب جیسے ہم ہم لائٹ انرڈی کو لائٹیکن انرڈی میں ہیٹ انرڈی میں ساؤنڈ انرڈی میں ٹرانسل کرتے ہیں جس ہم انرڈی کو کنورٹ کر رہے ہیں اور اس میں چارج لیو ہو رہا ہے سسٹم جو اس کو مائنس کیو کہہ دیا تو ان دونوں کا جب ہم اس کو سبٹریٹ کریں گے تو ہمارے پاس نیٹ چارج آ جائے گا تو ہم کہتے ہیں جو ٹوٹل نیٹ چارج ہوتا ہے وہ کنزرو رہتا ہے وہ چینج نہیں ہوتا کبھی بھی ٹھیک ہے سو نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ الیکٹر فیلڈ تینسٹی ہے الیکٹر فیلڈ تینسٹی کو دفائن کرنے سے پر سب سے پہلے مجھے ٹیسٹ چارج کو ڈفائن کرنا پڑے گا اگر ٹیسٹ چارج کیا چیز ہوتی ہے فرق زیمپل میرے پاس جانا یہ ایک چارج ہے کیوں جو کہ الیکٹر فیلڈ جو پروڈیوس کر رہا ہے تو الیکٹر فیلڈ جو اس سرکل پاس بھی پروڈیوس ہو گی سو ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہاں پہ الیکٹر فیلڈ ہے یا نہیں سو اس الیکٹر فیلڈ کو چیک کرنے کے لیے جو میں ایک چارج لے کے آنگا اس کی فیلڈ میں وہ پتہ چلے گا کہ یہاں پہ اگر اس نے اس فیلڈ کو اٹریٹ کیا ٹیسٹ چارج کو مطلب یہاں پہ الیکٹر فیلڈ ہے یہ بالکل اسی طرح اگر میرے پاس جانا ایک میگٹ ہو اور مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اس میگٹ نے کوئی فیلڈ پروڈیوس کی کی نہیں جب میں ایک دوسرا میگٹ اس کے پاس لاؤں گا تو اس میں فورس او اٹریکشن رپلشن ہوگی تو یہ کس سے ہمیں پتہ چلا یہ وہ چارج سے اس میگٹ سے پتہ چلا جو کہ ہم ایک ایک ایکسٹرنل میگٹ لے کے آئے تھے اس میگٹ کے پاس تو اگر ان میں اٹریکشن ہے یہ رپلشن ہے پتہ چل گیا یہاں پہ فیلڈ پریزنٹ ہے تو یہ ٹیسٹ چارج ہوتا ہے ٹھیک ہے سو الیکٹر فیلڈ ٹیسٹری کہتے ہیں الیکٹر فورس پر یونٹ ٹیسٹ چارج مطلب ایک جو ٹیسٹ چارج جو کہ ہم فیلڈ میں لے کے آئے ہیں اس پہ جتنی الیکٹر فورس لگ رہی اس کو ہم الیکٹر فیلڈ ٹیسٹری کہتے ہیں ٹھیک ہے اور الیکٹر فیلڈ ٹیسٹری کو ہم مجھر کرتے ہیں نیوٹن پر کولوم میں سو اب ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے کہ جو الیکٹر فیلڈ دیو ٹو پوائنٹ چارج مطلب ہمارے پاس ایک پوائنٹ چارج ایک پی پوائنٹ ہے جہاں پہ ایک چارج پڑا ہوئے اور وہ eleکٹر فیلڈ پویٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کیسے کلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈیفنیللی دو چارج ہوں گے دو پوائنٹ تو اور اس میں الیکٹر فورس بھی ایکٹ کر رہی ہے تو اس کو جیسے ہمارے پاس سیمپل جو الیکٹر فورس ہو رہی ہے تو الیکٹر فورس اٹک ہے تو الیکٹر فورس کا ہمارے پاس Carbonữہ میں پہتا ہے اور ہمارے پاس جو فیڈ کی ٹنسٹی ہم نے پتا ہے کہ ایز کو ٹک ہے ایف آور کیو نوٹ یہ اب ہم نے پڑھا ٹھیک ہے تو یہاں بھی میں اس وقت کیو ور کیو نوٹ کر لیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے وہ ایز ہو جائے گا کلکہ شکلی ہے تو یہاں پہ فورس کیسے نکال سکتا ہوں فورس کیسے نکال سکتا ہوں فورس نکالنے کے لیے ہمارے پاس سو الیکٹیف فیل فائن کرنے کے لیے مجھے جو ایکوین نمبر اور نیچے کیو نوٹ ہمارے پاس وہ ایزٹی جو نیچے لکھا باتا ہے یا ایزٹی سو کیو نوٹ اور کیو نوٹ جو ٹیسٹ آ جائے گا تو ہمارے پاس جو الیکٹیف فیلڈ کی جو ویلیوز آئے گی سو ایٹ ویل بی کے کیو اوور آر سکویر اب ہمیں پتا ہے جو الیکٹیف فیلڈ جو ویلیوز ہوتی ہیں مگنیچوٹ ہوتے الیکٹیف فیلڈ کی انسائیڈ آٹم اگر دیکھا جاتا ہے وہ ٹین ایزٹو پاور ہمارے پاس جو ہے وہ الیون ہوگی اور اگر دیکھا جائے اس میں ٹی وی کے اندر ٹین ایزٹو پاور فائف ہے ایٹ موسیر میں ٹین ایزٹو پاور ٹو ہے اور اگر اس وائر میں دیکھا جائے ایک وائر ہمارے پاس میں اگر ایکٹیف فیلڈ کی ویلیو تو وہ ہمارے پاس ہوگی ٹین ایزٹو پاور مائنس ٹو نیوٹن برگ کولوم اب نیچٹ ہم دیکھیں گے کہ میرنگ چارج کے مطلب جو ہم نے کہا مائنس ٹین ایک سائنٹس تھا جس نے چارج مزی کیا تھا ان الیکٹرون پر تو اس کو مجھے کرنے کے لئے اس نے کہا کیا کہ ایک اس کے پاس جو سسٹم سبینڈ کیا مطلب چارج کس طرح سسپینڈ ہوسٹے تھے جب اس پر سسپینڈ کیا جو ایکٹیشنل فورس لگ رہی ہے جو کہ بیٹری پروائیڈ کر رہی ہے وہ چارج پر اپوزٹ لگ رہی ہے اور جو شف لگ czy tongues اور پر جب ہمارے پاس دیکشنل فورس لگ رہی ہے تو جب ہمارے پاس یہ توسپینڈ کر جائے گا چارج کو سسپنڈ کر کے اس نے چارج اون الیکٹرون جو وہ مجھر کیا اور ہم کہتے ہیں کہ چارج شوڈ مجھر کرنے کا میتھڈ کہ چارج شوڈ بی ایکلوبریم پوزیشن بنی چاہیے اور ایکلوبریم میں کب ہوگا جب بوت الیکٹر فورس اور جو گرویٹیشنل فورس ہے وہ ایکول ہوگی تو چارج کا اگر اگر سسپنڈ کر جائے گا سو میتھمیٹکی ہم کہتے ہیں جو ہمارے پاس جو الیکٹر فورس جو ہے وہ ایکول ٹو گرویٹیشنل فورس ہونی چاہیے سو ہمارے پاس جو الیکٹر فورس کا ہمارے پاس جو ہوتی ہے وہ ایسکل ٹو کیوں ای ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس ہوتی ہے گرویٹیشنل فورس وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ایسکل ٹو ایم جی ہوتا ہے ٹھیک ہے سو اب ہم نے جو اگر چارج اون فائنڈ کرنا تو ہم کیسے فائنڈ کرتے ہیں تو یہ ہوگا ایم آور ایم جی آور ای سو اس کو ہم تو جب ہم اس کو ویلیو پوٹ کرتے ہیں میں صرف چارج کی جی کی ویلیو پوٹ کرتے ہیں اور ای کی ویلیو پوٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو چارج ہونے الیکٹرون آتا ہے وہ مرحبتہ 1.6 مٹیبولہ ٹائن کی پاور مائنس 19 کولم سو اس طرح جو ملکن جو سائنٹس تھا اس نے چارج میر کیا تھا سب سے پہلے الیکٹرون پہ سو نیکٹس ہم نے جو ہمارا ٹوپک ہوگا وہ ہوگا الیکٹر ڈائیپول سو اس اس میں ہم کیا کریں گے جو الیکٹر فیلڈ کی مگنیچوڈ مجھے کریں گے ڈیو دو ڈائیپول کی وجہ سوڈ ڈائیپول ہمارے پاس کیا ہوگا ڈائیپول دراصل ہمارے پاس دو چارجز ہوتی ہیں جیسے نیکٹر چارجز ہے یہ پوسٹک چارجز ان کے درمیان سپریشنگ ہے اسڈائیپول بھی جائے گا درمائے پسٹک السحر میں جانبی déplیکش ڈائیپول کا پہلے سور ولوی کا جانب پہلے سوڈ ہرا تو دو چارجز ہے درمائن کا دو چارج ہوگی اس کی نیکٹر مطلب ہے تو دو چارج تو دو چارج کا مطلب ہے جو چارج possível اسے کو بھی جاتا ہے جا ، سو ڈائیپول بنیغی بھی جاتا ہے کہ Seeing money которое �療م پدрафیل ہو تو ٹوڈ اللہ کا پeni ہو جار زل جو ٹوٹل ایکٹیف فیل ہمارے پاس آئے گی وہ کس کا سم ہوگا the sum of elective field produced due to positive charge and sum and elective field due to produce of مطلب elective field due to produce of negative charge so دو elective field produce ہو رہی ہیں ایک positive charge ویسے ایک negative charge ویسے تو ٹوٹل ایکٹیف فیل ہمارے پاس کیا آجے گی ان کا سم so بوچ elective field ان کی magnitude تو سیم ہیں مطلب کہ پلس elective field اور negative elective field کی magnitude جو سیم ہیں سو پھر ہم جو اس کا deductive formula ہے دیکھیں one over four pi f0 لکھے ہیں k لکھے ہیں ہی بعض سیم ہیں ٹھیک ہے جو k اور one over four pi f0 ہے نا یہ value تقیبن ہی ہم سیم ہی لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب جو کچھ بھی لی سکتے ہیں تو one over four pi f0 لکھنا ہے تب بھی ٹھیک ہے اور k لکھنا ہے تب بھی ٹھیک ہے so یہ ہمارے پاس کیا تھا q over r square آجے گا ٹھیک ہے کیونکہ دونوں چارجز مطلب elective field کی جو magnitude دونوں کی سیم ہیں اس لیے جسٹ یہاں پہ میں نے دکھتے ہیں اور جیسے کہ یہاں پہ آپ کو ڈائیگرام لگ رہی ہے ڈائیگرام ہم elective field اب یہاں پہ calculate کر رہے ہیں only along جو ہے وہ x direction میں ٹھیک ہے so ہم جو elective field لے رہے ہیں along x axis ٹھیک ہے so x axis یا x direction میں ہم جو وہ لے رہے ہیں so اس case میں اس case کے لیے جو یہاں پہ ہمارے سوری پہلے یہاں پہ اس کا وہ ڈائیگرام یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہاں سے ہم جو ہے وہ وان آور فور پائے ایف نوٹ کیوں اور آر ہمارے پاس کیا بن جائے گا آر ہمارے پاس یہاں پہ بن جائے گا x square کیونکہ ہم along x axis لے رہے ہیں plus d by 2 d by 2 کیسے ہے دیکھیں آپ کو یہاں پہ positive axis کے یہاں پہ تو یہ pass کر رہے تو اس کا مطلب d by 2 یہ ہو جائے گا اس کا half ہی بن رہے ہیں along x axis so اس لیے یہ ہمارے پر d by 2 کا سکیر جو وہ ہو رہا ہے along x axis calculate کرنا so along x calculate کرنے کے لیے ہمارے پاس جو گا وہ مطلب کے elective feed کا کیا use کریں گے e is equal to e مطلب positive کے لیے postive elective feed cause theta اور اسی طرح negative کے لیے بھی ہو رہی ہے negative charges کے لیے بھی ہو رہی ہے e negative cause theta اگر یہ y axis کے لیے کلیلیٹ کرتا ہے تو یہاں پہ e sin theta plus e minus sin theta آجاتا ٹھیک ہے اور یہاں پہ کتنا ہو جائے گا add کر تو تو یہ ہو جائے گا 2 e cause theta آجائے گا ٹھیک ہے تو اب میں لکھا کرنا ہے diagram سے یہ دیکھیں یہاں پہ میں کروں co theta کی value جیسے technometric find sign theta کی cause theta اور tan track value find triangle سے بالکل اسی طرح جو ہے یہاں سے value find کروں گا co theta کی اور co theta value find کر یہاں پہ put کر دوں گا میں so co theta میں جیسے پتا ہے کہ وہ base over ویلی ہمارے پاس آجائے گی d by two اور hipertenious value جو ہمیں نکال لے ٹھیک ہے ہاں hipertenious value جو ہمیں نکال لے یہاں پہ مطلب یہ direct اس طرح نہیں value put کی ہے سائنس کے theta plus cos theta is go to one وہاں سے value مکال کے میں نے جیسٹ یہ put کر دی سو next مرپج یہ co theta value سمپل بس یہ یاد کرنا یاد co theta کی value یہ اس کو جو انا میں نے یہاں پہ replace کرنا ہے ٹھیک ہے سو جہاں پہ اس کو replace کروں گا تو میرے پاس value بن جائے گی سو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا اب میں نے یہ کرنا کہ co theta کی value یہاں پھٹ کر دوں اور elective field کی value یہ جو e value سو ہم کیا کریں گے ہم جو equation number 2 کو اور 3 کو put کریں in 4 میں ٹھیک ہے سو put equation 2 and 3 into 4 سو ہم نے جو ہے two as it is elective field کی value یہاں سے put کر لی اور co theta کی value یہاں پہ replace کر دی سو اب ہم بتا کہ یہ 2 اور یہ 2 رہا جائے اور q اور d کو multiply کر جائیں گے اور x square d by two square اور three by two whole square ہو جائے گا ٹھیک ہے اور q و d کو میں پتا نا پی is go to q d ڈ ہم نے electric field to dipole find کر نا تو اسی لیے ہم نے کام کر رہے ہیں 1 over 4 pi ایتھل ناڈ یہ ذرا mathematically ہے اس میں کچھ نہیں کیا چلے اب net اس کے ہمارے پاس کیا ہو جائے گا اس کے جگہ پہ pivot کر دوں گا ٹھیک ہے اب یہاں سے ڈیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر میں چلو اس طرح کر لوں یہ x square ہے ڈیٹ x square ہے اس کے اوپر power 3 by 2 3 ڈیٹ 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 آپ دیکھو یہ کیا آجا گا یہ cancels ہو جائے گا x 3 آجا گا ٹھیک ہے x 3 آنے کے بعد میں نے x 3 common لیا یہ سے ٹھیک ہے اب یہاں پہ رہے جاؤ بریکٹ میں اس طرح رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ کیا رہے جاؤ 1 plus d d by 2 x ٹھیک ہے اب 2 x کو اچھ مو دیکھ ٹھیک ہے اس ہے ह اس کے نیچے بھی ٹھیک ہے tecnología اسے x² کو یہاں پہ بھی ڈیوائیٹ کی ہے اور یہاں پہ بھی ڈیوائیٹ کی ہے ہوفلی یہ پلیر ہو گیا ہو تو یہ پلیر ہو کے باہر آ جائے گا یہاں پہ 1 بچ گیا ٹھیک ہے تو یہ 1 بچ گیا اس لیے یہاں پہ نا یہ 1 آتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ 2x کا سکوئر ہے تو 2x کو میں نے اکٹھا کر کے لکھ لیا ٹھیک ہے x² ہے نا تو یہ اپرہول سکوئر اس لیے ڈالیا ہے ہوفلی آپ کلیر ہو گیا ہو آپ کو ٹھیک ہے اور ہم یہ کریں گے جو ڈی آور ٹو جو ہمارے پاس ڈی آور ٹو ایکس جو ہے نا اس کو ہم نگلیکٹ کر دے گا ٹھیک ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے کمپیرزن ٹو ڈو ڈو چھوٹی ہے ٹھیک ہے نگلیکٹ آہ کمپیرزن ٹو ون ٹھیک ہے اس کو نگلیکٹ کر دیا جب ہم اس کو نگلیکٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس جو e کی ویلیو آ جائے گی وہ جائے گی وان آور فور پائے اپس نوٹ پی آور x3 یہ جو ٹرم تھی نے اس کو ساری کو ہم نے نگلیکٹ کر دیئے پھر بتا رہا ہوں یار ٹھیک ہے یہ ہم نے نگلیکٹ کر دیئے تو ہمارے پاس جو الیکٹر فیلڈ کی جو ویلی آجے گی وہ ہمارے پاس آجے گی e is go to 1 over 4 پر ایت نوٹ پی آور ہے x3 یہ ہمارے پاس الیکٹر فیلڈ کی ویلی آج ہے due to ڈائپول ٹھیک ہے اب ہم نے نیکس چھوٹا سا ریگر ٹوپک ٹرک ہم نے فائنڈ کرنا ہے جو کہ ڈائپول کی وجہ سے جو کر رہا ٹھیک ہے سو نیچس ہم نے جو فائنڈ کرنا ہے ٹرک ایکسپینیز بائی ڈائپول اس ڈائپول کی جیسے جو ٹرک پر فائنڈ کر رہنے پر ٹھیک ہے ٹرک ایکسپینیز بائی ڈائپول جو کہ پلیس کیا ہم نے یونیفورم الیکٹر فیلڈ میں کیا ہوا ہے اس کی مگنیچوٹ کلکلیٹ کرنی ٹرک او یہ نا یہاں ٹرک او کیا ایکسپینیز بائی ڈائپول کیا ہوا ہے فیکروس ایل سائنٹ ٹھیک ہے اگر اس کی مگنیچوٹ لکھوں تو مگنیچوٹ کیا ہوگی اس کی ف ایل سائن تھیٹا ٹھیک ہو گیا یہ ٹرک کا فارمول ہے جس سیمپل یہاں یہ ٹرک او ایڈٹیز یہاں پہ لینس بنتی ہے جو ہم نے پیچھے ڈائگرام دیکھئیے وہ کیا بنی تھی ڈی بائی ڈو بنی تھی نا دی بائی ٹو سائن ثیٹا تو یہاں پہ پلس کرنے کا مصد ہے کہ ہم ہر پاس دو الیکٹر فیلڈ تھی یاد ہے تو یہاں پہ ہم پرپینڈکولر لے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کیس میں سو لونگ پوسٹر کی وجہ سے وہ نیکٹر کی وجہ سے اس لیے یہاں پہ دوپر ایڈ کر رہا ہوں جب ان کو ایڈ کروں گا تو ٹو دی سائن ثیٹا بائی ٹو یہ ٹو ٹو جو آپ اس میں کینسل آؤٹ ہو جائے گا یہ ایپ سائن ثیٹا آجائے گا ٹھیک ہے اور جو دیکھو جب بھی سائن ثیٹا ہو جائے تو میشہ جو ڈریکشن ہوگی وہ پرینڈکولر ہوتی ہے تو دو پلین اور کوس ثیٹا میں وہ پرلل ہوتی ہے سو جو اینگل ہے یہاں پہ ثیٹا ہوں مرپس کیا جگہ کیو ای کیو ای آگے اور یہ ڈی ایڈی سائن ثیٹا اور ہمیں پتہ ہے ڈائپول مومنٹ کیا ہوتا ہے پی اس کو ٹو ڈی سو ہم نے ڈی کو اندر مٹیپلائی کر دیا کیو ڈی اور ای باہر لے دیا یہ کیا بن جائے گا پی بن جائے گا ڈائپول مومنٹ گیا جو ای سائن ثیٹا ہم کہتے ہیں یہ وہی چیز ہے جو ہم نے فائنڈ کیا گیا جو ٹاک جو ایوک سپینس پردیوٹو ڈائپول مومنٹ ہفیلی آپ کند کند ہوتا ہوتا ٹاکھیں سکتے ہیں Thank you very much